موسیقی ایوڈیا کی آواز سنو نمسکار یہی ہماری آج کی خاص پیشکش آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بحث میں ہوں آپ کے ساتھ آلو ایوڈیا کی ویوادت زمین کا ٹکڑا جتنا چھوٹا ہے اتنا ہی بڑا ہے اس زمین سے چھوڑا ویواد یہ ویواد آستھا کو عدالتی مانتہ دلانے کے مخدمے سے شروع ہوا اور دھیرے دھیرے بدل گیا احتیاط سے کانونی جنگ میں یہ ایوڈیا کے رام کوٹ گاؤں کے پلاٹ نمبر 169 بٹے 160 کا مالک کون ہے رام مندر پر سپریم کوٹ نے سجھاؤ دیا اس ویواد کا حل آپسی سہمت سے نکالا جائے مندر اور بابری مسجد کے پکشکاروں کو بھاشا میں صاف سندیش دیا کہ اگر اس بات کو کوئی نہیں سمجھتا ہے تو یہ اس کے خود کی بھول سمجھی جائے گی سپریم کوٹ نے یہ بھی کہا کہ انکول وقت ہے اس مدے پر راجنی بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن سیاست کرنے والے بھلا کہاں ماننے والے خود ایوڈیا یہ بات کہتی ہے کہ مہج باہر کے لوگی سے مدہ بناتے ہیں جبکہ زمینی حقیقت یہ ہے کہ ایوڈیا میں دونوں دھرموں کے لوگ مندر اور مسجد بنانے کی سیاست نہیں کرتے ہیں تو وہیں RSS پرمک موہن بھاگفت نے رام مندر نرمان پر بڑا بیان دیا ہے موہن بھاگفت نے کہا کہ رام مندر نرمان کو لے کر اسلام اور عیسائی سمودائے کو نہیں بلکہ دھرم کے نام پر راجنی تکرنے والے کٹرپنتیوں اور گنڈوں کو آ پتی ہے جس کے بعد ایک بار پھر ماملے نے طول پکڑ دیا ہے جس کے بعد اپنے آپ کو ہندو کہنے والے لوگ جاگرود ہو جائے یہ پورے دنیا کی اور اس دیش کی ساتھ ہمیں ہماری آپ کی بھی عوض شکتہ ہے جہاں رام جن میں تھے یہ یوگو یوگو سے مانیتا ہے جس کی کوئی کورگ میں چکتسہ نہیں ہو سکتی جو شردہ کا ویسائے ہے اور سب بھارت بھاسیوں کی شردہ ہے آئے اور جہاں میں رام جن میں بھومی پر رام کا جن میں ہوا وہ ہی پر ہم اس کا مندر چاہتے ہیں اس کے لئے ہم کوئی اتنا لڑنا کیوں پڑتا ہے تو ہمارے خلاب کوئی مطپن تک کھڑا نہیں ہے رام جن میں بھومی پر رام مندر بنے اس کو اسلام کی منائی نہیں ہے میں بات صحیح کر رہا ہوں اسلام کی منائی نہیں ہے اس کو عیسائیت منائی نہیں کرتی اس کو منائی کرتی ہے اسلام عیسائیت کے نام پر چلنے والی راجنیتی ان کے نام پر چلنے والا کٹرپن اور ان کے نام پر چلنے والی مندر تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رام مندر کا مدہ جو لوگوں کی آستہ سے جڑا ہے اس پر سیاسی رنگ پوری طریقے سے چڑ گیا ہے اس مدے پر راجنیتی دلوں کے ساتھ دونوں سمودائے کے کٹرپنتیاں بھی روٹیز دیکھنے میں پیچھے نہیں رہے دیکھیں ایک خاص ریپورٹ رام مندر پر آخری فیصلہ تو عدالت ہی کرے گی کورٹ فیصلہ کرے گا تو وہ کسی کے پخش میں اور کسی کے خلاف ہوگا سوال ہے کہ جس طرح سے رام مندر کے مدے کو ہندو اور مسلم سمودائے نے ناک کا سوال بنا رکھا ہے کیوں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے سنتوشت ہو کر اپنا دعویٰ چھوڑ دیں گے ظاہر ہے کہ دیش کے سمپردائک ستبھاؤ کے لیے یہ اہم بات ہے اس مقدمے میں ایک پکشکار رہے ہاسی منساری نے کہا تھا کہ وہ رام للا کو ترپال کے نیچے نہیں دیکھنا چاہتے حالانکہ اسی جگہ پر انہوں نے بابری مسجد کی بھی بقالت کی تھی لیکن اب وہ ہمارے بیش نہیں رہے ان کی ذمہ داری اب ان کا بیٹا اٹھا رہا ہے لیکن سب سے چنتاجنک بعد اس مسئلے پر راج نیتاؤں کا دخل ہے مسئلن سپریم کورٹ نے بی جے پی نیتا سوبروانیم سوامی کی یاچیکہ پر جلد سنوائی سے انکار کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ اس ماملے میں آپ بھی ایک پکش ہیں سپریم کورٹ کی بینچ نے سوامی سے پوچھا کہ ماملے میں آپ کس ادھکار سے عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں لیکن سوامی ہے کہ مانتے نہیں رہی بات مسلم سنگڑنوں کی تو انہیں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ منظور نہیں ہے تو سنگ پرمک کہہ رہے ہیں کہ رام مندر کے نام پر سیاست کرنے والے کٹرپنتی اور گنڈے ہیں یہ اب آپ کو سناتے ہیں اس مدی پر عیدیہ کے مسلمانوں کا کیا کچھ کہنا ہے لائف ٹوڈے نے باتچیر کی تھی رام للا کے کپڑے سیلنے والے بابو ٹیلر سے موسلمان چاہتے ہیں وہاں مندر بنیں اور باہر کے لوگ ہسترشیب نہ کریں ہمارا پہ ہی اعلان ہے بار بار عیدیہ کا مسئلہ ہے کہ لوگ تائے کریں باہری نہ بولیں کیونکہ ہم آپ چاہیں گے تو تائے ہو جائے گا باہری لوگ ہسترشیب نہ کریں ہمارا یہی کہنا ہے جھیلنا یہاں کہ ہندو مسلمان کو پڑھتا ہے دیکھئے بیری کرٹنگ کے تھی لگی ہے راز بیرادہ بھی کسی کو ہسپیٹل جانا ہو تو پولیس والے روک دیتے ہیں کسی مندر میں بھوسا جانا ہے تو بیریل پہ روک دیتے ہیں بڑی پریسانی ہوتی ہے کروڑوں روپیہ سے زیادہ پڑھنے کا خرچ ہے یہ ہمیں آپ سے تو لیا جا رہا ہے گوریمنٹ لے رہی ہے یہ بند ہونا چاہیے نئی جنرلیشن میں بھی جھگڑے کو نہیں چاہتے ہیں دیکھئے بھگوان رام سب کے ہیں محمد صاحب سب کے ہیں ان کو مانتے ہیں دونوں قوم کے لوگ لیکن ان کی نہیں مانتے ہیں اگر ان کی ماننے لگیں تو کہیں چھگڑا ہے انہوں نے سب کو گلے لگایا اگلا پریاس آپ کا کیا ہے کہ یہ چھگڑا سماپور اس کے لئے اگلا پریاس کیا ہے اگلا پریاس ہمارا یہی ہے کہ مندر اگر بنتا ہے تو اس میں پہلا ایٹا بابو کھا رکھیں اور مشیر بنتی ہے اگر اس میں پہلا ایٹا راشکمارداز جی رکھیں یہ ایک نیا اتحاس بنایا جائے جو بس کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ اس کا ایک میسد دیں ہم لوگ ایک سوہارد یہاں سے اچھا جائے گنگا جمنی جو تحجیب ہے اجان ہوتی ہے پورے اجدھی ہم سنائی پڑتی ہے مندریوں میں گھنٹا گھڑیال بستا ہے پورے ہم لوگ سنتے ہیں رام کا بیوہ کا براغ یہاں جب نکلتی ہے تو مسلمانوں کے گھوڑے اس میں لگتے ہیں انمان گھڑی جنم بھوم پہ جو مالا چڑھتا ہے سب مسلمان کے ہاں سے بن کے جاتا ہے یہاں ہم لوگ یہتنا سامبرتائی صدبہ بنائے گئے ہیں اور لوگ اس کو بگڑنا چاہتے ہیں کوئی آتن کے بات کے نام پہ کوئی دھرم اور مجھے کے نام پہ یہ بند ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے سنا یہ وہی بابو ٹیلر ہیں جس طریقے سے جو رام للا کے جو وہاں پر کپڑے بھی سلتے ہیں اور ساتھی ساتھ جو ایودھیا میں جو سادھو سنتھ ہیں ان کے بھی کپڑے یہی بابو ٹیلر سلتے ہیں جب live today کی ٹیم گئی وہاں پر ہمارے جو ایڈیٹرین چیف اور تمام سارے جب لوگ گئے جب وہاں پر لوگوں سے بات کی تو سب کی جو دل سے جو تھی کہ رام تو سب کے ہیں یہ آستھا کا سوال ہے ہندو اور جس طریقے کی بات کریں عیسائی کی بات کریں مسلم کی بات کریں دس ہزار سے بھی زیادہ لوگوں نے جس طریقے سے سپریم کورٹ میں ہستاکشر کر کے دیئے کہ وہ خود جلدی سے جلدی وہاں پر چاہتے ہیں کہ مندر بنیں تو سوال یہی ہے کہ آخر وہ کون سے لوگ ہیں جو اس پر صرف اور صرف سیاست کرتے ہیں آج موہن بھاگوت صاحب کا بھی ایک بیان آیا جس طریقے سے اس پر ہم آج بات کریں گے ایسے تمام سارے سوال ہیں جن کا آئے ہوئے مہمانوں سے ہم جواب لیں گے لیکن سب سے پہلے بڑی بحث میں آئے ہوئے مہمانوں سے اپنے درشکوں کا تارف کرائیں گے تو ہمارے پاس سب سے پہلے ہیں بی جے پی سے راکیش تیرپاٹھی جی راکیش جی بہت بہت سواگت ہے مولانا سیف عباس جی ہیں عباس صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا پہلا سوال لیکن میں موہن بھاگوت صاحب کا جو بیان آیا ہے اس بیان کو لے کر کہ آپ کس طرح نظریہ سے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کی پرتکریہ جس میں انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ مسلمان بھی چاہتے ہیں اور صاف طور پر عیسائی بھی چاہتے ہیں جس طریقے سے اگر آپ مندر کی بات کریں لیکن جو کٹر پنتھی لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں وہ راجنیتی کر رہے ہیں اشارہ کس اور ہے دیکھئے سنگ چالک جی نے جو کہا ہے اس پر سمپور ہندو سماج سمپور دیش کا بیکتی دیکھ رہا ہے اور وہ سب سمجھ بھی رہا ہے کہ اس پر مندر نرمان پر کچھ لوگ راجنیت کر رہے ہیں راجنیت نہیں ہونی چاہیے اور یہ ہندو سماج کو سمرپیت کرنا چاہیے اور سہیوگ شے اس بھومی کا مندر نرمان کے لیے ہو جائے آپشی شوہارد بنا رہے یہی ہمارا کہنا ہے چلے میں سرندر راج پوچھ جی سے اسی سوال کا جواب لوں گا سرندر جی اس بیان کو آپ کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں کیا کہیں بھاگوچ جی نے بہت سی باتیں کہ انہوں نے کٹرپنت کی بات کہی گنڈا گردی کی بات کہی تو گنڈے کون ہیں کٹرپنتی کون ہیں آج کی ڈیٹ میں تو کندر میں بھاگوچ جی کی سرکار ہے راجے میں بھی بھاگوچ جی کی سرکار ہے جب دیش اور پردیش دونوں میں بھاگوچ جی کی سرکار ہیں تو کٹرپنتی اور گنڈے تک تو رہے کیسے رہے ہیں دیش میں وہ جیلوں کے پیچھے کیوں نہیں ہیں اس چیز کا بیان جرور آنا چاہیے بھاتی جنتہ پارٹی کی طرف سے اور اس چیز کا بیان جرور آنا چاہیے سنگ پرمک کی بہت عجت کرتے ہیں ہم صرف اپنی بات رکھ رہے ہیں دونوں کی باتوں میں سامیتا ہے اور ان کی بات میں جو پشت تھا کہ کچھ سیاست دا ہے کچھ کٹرپنتی ہے جو نہیں چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے ایک چہرہ اس میں سے دکھائی پڑ گیا ہے جو ویروت کے سور مکھر کر رہے ہیں آپ کے سٹوڈیو سے بیٹھ کر کے کہ رام مندر کا حل کیسے نکلے کیسے نہیں نکلے ایک بات بہت سپسٹ ہے ایوڈیا کے رام چاہے وہ تلسی کے رام ہو یا مہرسی والمیکی کے رام ہو وہ ہمیسا ایوڈیا کے رام ہے وہ روم کے رام نہیں ہے وہ مکہ کے رام نہیں ہے وہ ایوڈیا کے رام ہے تو ایوڈیا کے رام کا مندر کا ڈرمال ایوڈیا میں رام جنبومی پر ہی ہونا چاہیے اس میں کسی پرکار کا کوئی سنسے نہ ہندو کو ہے نہ مسلم کو ہے نہ عیسائی کو ہے نہ سکھ کو ہے نہ پارسی کو ہے یہ وہاں کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں سوال یہی ہے چلی میں اب آ رہا ہوں سیف عباس جی کے پاس جو لائیف ٹوڈے کے نیوز روم میں ہے سیف عباس جی سنگ پرموک کے بیان کو لے کر کہ ہم بات کرنا ہے کہ رام مندر کے نام پر سیاست کرنے والے کٹر پنتھی اور گنڈے ہیں یہ بیان ان کا آیت صاف طور پر یہ کٹر پنتھی اور گنڈے اشارہ کس کی اور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے یہ اشارہ دونوں طرف سے کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ رام جنبومی کی بات کر کے کٹر پنتھ اور لوگوں کو اکسا رہے ہیں اور کچھ لوگ بابری مسجد کا نام لے کر اکسا رہے ہیں یہ دونوں طرف کے کچھ لوگ اس طریقے سے ہیں کہ جو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کبھی بھی سلجھے کیونکہ آج آپ دیکھئے اگر یہ مسئلہ آج سدھر جائے گا تو جو لوگ اس کے سہارے اپنی نیتاگیری کو چھمکا رہے ہیں میڈیا میں بنے رہنا چاہ رہے ہیں ان کا کل کیا ہوگا جیسے کہ اہدیہ آوازیوں نے کہا کہ ہم لوگ کو چھوڑ دیا جائے ہم لوگ اہدیہ والے سب اس کو حل کر لیں گے وہ ہندو مسلمانوں تو کیوں نہیں ایک دفعہ چھوڑا جاتا افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت جبکہ اکیسویں صدی چل لئی ہے دو ہزار گیارہ ہے اس وقت سوہ سو کروڑ جنتہ کا ملک ایک مدے میں علجا ہوا ہے بابری مسجد اور رام جن بھومی آپ بتائیے کہ اس کا کوئی حل ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جس سے یہ پورا ملک اور اس ملک کی جنتہ آگے ترقی کرے آگے بڑھے اور اس رام جن بھومی اور بابری مسجد کے مسئلے سے اوپر اٹھ کے بات کرے کیوں نہیں اس بات کی جارہی ہے اب آسہ اوپر اٹھ کے بات کئی بار کی جارہی ہے کوٹ نے بھی اپنی بات کی ہے کوٹ نے ٹپڑی کی تھی جس طرح سے کی آپسی سہمت تھی لیکن اس کے بعد بھی کئی نہ کئی معاملہ سلشتہ نظر نہیں آر آخر کیا وجہ ہے آخر میں نے بتایا آپ سے کہ اس میں جو لوگ انوالو ہیں آسہ کے نام پر اپنے دخل اندازی کر رہے ہیں وہ نہیں ہونے دینا چاہ رہے ہیں یہ بہت پہلے مسئلہ حل ہو چکا ہوتا اگر مسئلے کو حل کرنے والوں کے حوالے کیا جاتا اس وقت جو لوگ ہیں بیچ میں انٹرفیئر کرتے ہیں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ کو نہ رام جن بھومی سے کوئی مطلب ہے نہ بابری مسجد سے مطلب ہے ان کو اپنی سیاست سے مطلب ہے آپ خود دیکھئے کہ انیس سو بانوے سے لے کے آج تک کون بابری مسجد کے ذریعے سے کہاں سے کہاں پہنچ گیا سیدھی آپ کے سامنے ہیں آپ میڈیا کے لوگ ہیں انالیسز کیجئے آپ کہ انیس سو بانوے میں کس کی کیا پوزیشن تھی اس سے پہلے اور اس کے بعد آج کیا پوزیشن بنی تو یہ لوگ کیسے حل ہونے دیں گے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک کی اندر اچھتم نیالے ہے پرسیڈنٹ آف انڈیا ہے پرائم منسٹر آف انڈیا ہے یہ لوگ اگر کچھ ایسا سیلویشن رکھ کر رکھ دیں کہ ہمیں ایک سوا سو کروڑ جنتہ کے لیے جنتہ کے ہیت میں کام کرنا ہے اس معاملے کو ختم کرنا ہے کیسے نہیں ختم ہوگا بتائیے آپ یعنی کہ ابھی آپسی سیمتی ابھی سمبب نظر نہیں آ رہی حال فلال کوٹ نے تو یہاں تک آئے کہ ایک وہ ریسیور بھی دے دے گا اگر کچھ ضرورت پڑے گی تو میں اس سوال کا جواب جنہا امیشی سے لے لیوں تو بہتر ہوگا امیشی جس طریقے سے آپسی سیمتی کی بات کری کوٹ نے اپنی ٹھپڑی میں کہا اور ضرورت پڑی تو وہ ایک ریسیور بھی نیوکت کر دے گا اس کے لیے کیا یہ بھی ایسے بھی سمبب ہے کیا بہت جلدی کچھ نشکش نکل آئے تاہم مندر کو لے کر گے یہ بھی شے پندرہ سو اٹھائیس سے نیرنتر چلا آ رہا ہے کئی بار کئی لوگوں نے بیٹ کر کے اس کو حل کرنے کا پریاش کیا کینطو یہ سمجھوتے کے اسٹھتی میں نہیں آ رہا ہے اس کارن اب ایک مات روپ آئے ہے کہ جیسے شردار پٹیل جی نے شومنات کا مندر کانون بنا کر کے بنوا دیا ٹھیک اسی پرکار سے بھگوان رام کا بھی مندر کانون بنا کر کے اور بھبے مندر کا نرمانت کرا دیا جائے شاری سمسیاؤں کا سوادھان ہو جائے راکش تیر پارٹی جی کانون بنا کر کے یعنی کی آپ سی جو سہمتی ہے وہ بات اب بلکل یہ بھی نہ کار رہے ہیں کئی نہ کئی دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی رام مندر آنڈولن کے سمیہ سے اس تھائی طور پر ایک بات ہمیشہ کہتی رہی ہے اور ہم اس پر اب بھی اڈگ ہیں کہ رام جن مہمی پر بھوے رام مندر کا نرمان ہونا چاہیے اس کے راستے سمویدھانک دائرے میں چاہے آپسی باتچیت سے ہو چاہے وہ سپریم کورٹ کے آدیش سے ہو یا بھنی سمبت کانون بنا کر کے ہو لیکن سمویدھانک بندھوں کے دائرے میں کسی بھی پرکار سے مندر نرمان کا مارگ پرسست ہونا چاہیے بھارتینتہ پارٹی نے ہمیشہ اس کو کہا ہے ہم آج بھی اس بات پر قائم ہیں اور اس کے لیے جو بھی راستے اوپیوگ آ سکتے ہیں اگر وہ باتچیت بننے کی سمبھاؤنا بن سکتی ہے تو بھارتینتہ پارٹی اس کا سواگت کرے گی اگر نیا پالکہ کی فیصلے سے بنتا ہے تو بھارتینتہ پارٹی اس کا سواگت کرے گی اور انتیم بکلپ کانون بنا کر کے رام مندر کے نرمان کا مارگ پرسست کیا جائے مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسی ستیتی بنے گی تو بھارتینتہ پارٹی اس کے لیے بھی آگے بڑھے گی لیکن ایک بات ملکل تا ہے کہ رام جنمہوں پر فردی رام مندر کا نرمان ہونا چاہیے اس بات کی پرتیبتتہ بھارتینتہ پارٹی کے لیے کل بھی تھی آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی چلے سورن جی اب بھارتینتہ پارٹی نے تو اپنی منشاہ صاف طور پر ظاہر کر دی کوٹ کی ہے اگر ٹھپڑی کو لے کر کے بات کریں آپ سے سہمت کی کو لے کر کے بات کریں لیکن اب کانون بنانے کی بات کہیں نہ کہیں اس کا مطلب صاف ہے کہ اب باتچیت کا راستہ بند ہے بھارتینتہ پارٹی تو سورو شہید بیوال کو آگے بڑھانا چاہتی ہے بنائیں کانون نہ سنسد میں لائیں کانون کون روک رہا ہے ان کو لائیں آج تک تو لائیں نہیں آج تو پردیش میں بھی سرکار ہے دیش میں بھی سرکار ہے اگر آپ کو نہیں کوئی دکت ہے تو آپ کانون لائیں اتنی بڑی باتیں آپ کہہ رہے ہیں لائیں کانون دیش کی سنسد میں سکرمانجم صوامی نے سکرمانجم صوامی جی کو چھوڑی آج کی ڈیٹ میں تو بات کیجئے بھی جو راکیس ترپارٹی جی بھارتینتہ پارٹی کے پروبکتہ ہیں کم سے کم اتر پردیش کی بیدھان صحبہ سے ایک سرو سمت یا بیدھی سمت پرستاؤ پارت کرا کر کے دیش کی سنسد کو بھیجوامیں اور اس کو کہیں اس چیز کو کہ اس چیز کے لئے آپ کانون منائیے ساری چیزوں کا راستہ ختم ہے اور بہت اسپسٹ روپ سے کانگریس پارٹی کا بہت اسپسٹ مت ہے کہ بیوازت بھومی پر یا تو آپسی بات چیت ہو اس سے کوئی سارتھک حل نکلے یا پھر سپریم کورٹ کا جو نرنے ہو اس سے کوئی حل نکلے وہ سب کو ماننا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی اس کا حل نہیں ہے اور رہی بات اگر یہ کانون کوئی لانا چاہتے ہیں تو نشتر طور پر سنسد میں جب یہ لائیں گے جب پرستوط کیا جائے گا اس کے اس سمیں اس پر مرنے بھی لیا جائے گا اس سمیں اس پر بحث بھی کیا ہے یہ لے کر کے آئے یہ خالی انیس پر بانگے سے آسطر یہی ایک وکلپ بچا ہوا ہے کیا سویندر جی ایک چطور ران نیتا کی طرح سے جان بوچ کر کے وہ بات کہتے ہیں جس سے ان کی پارٹی کا منتب اسپسٹ ہو جاتا ہے وہ جانتے ہیں کہ راجے صفحہ میں بھارتی انتہا پارٹی کے پاس بہومت نہیں ہے ویڈھان پارٹ کرنے کے لئے صدن کے دونوں صدنوں میں بہومت کا ہونا آنیوار ہے اتر پردیس کی ویڈھان صفحہ سے پارٹ کرنے سے بھی کیول ہماری پرتیبادتہ ہی جلکے گی اور وہ پرتیبادتہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں لگاتار کہہ رہے ہیں انورت کہہ رہے ہیں اور پھر دوہر آ رہے ہیں کہ آیوڈھا میں رام جنگ مومی پر محبے رام مندر کا نرمان ہونا چاہیے یہ ہم چاہے ویڈھان صفحہ سے پارٹ کرنے یا ہم لوگ صفحہ سے پارٹ کرنے لیکن جب تک صدن کے دونوں صدنوں میں ہمارا بہومت نہیں ہوگا سنسد کے تب تک ہم اس کو قانون نہیں بنا سکتے ہیں اس کو بہتر روح سے سورے گی یہ تو مجبوری بتا دی دیکھیں آپ کے سوال کی راکیش جی نے مجبوری بتا دی تو مجبوری کا توڑ نکالنے آج کی لیٹ میں جب سرکار ہے سرکار کا کام ہی ہوتا ہے توڑ نکالنا آپ کی راکیش جی میری سمجھ میں نہیں آرہا بڑے بدوان پروکتا ہے یہ ایک سنسد میں کیا ہو راجی صفحہ اور لوگ صفحہ کی سنیوکت ہو جاتی ہے سمیلن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا راجی صفحہ اور لوگ صفحہ کو ملا کر کے سنیوکت سمیلن کرائے ہیں ہمت تو کانون لا میں کہاں سے اس بات کی اس میں دونوں میں ملا کر کے بھائی ہم آپ پھر وہی بات آف کر رہے ہیں بہت ہم نے دھیرے 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 ابھی آپ یہاں سے چمنگل گرہ پر پہنچ جائیں گے اس کا کوئی مطلب ہے ہم نے اس کے سمپیدان کو ہم کسی بھی رائے پاس چاہیے یا نہیں چاہیے آج کی لیٹ میں بلکل کرتی ہے لیکن بیوادت بھومی پر فیصلہ سپریم کوٹ کرے گا آزادی کے پاس سپریم کوٹ جو فیصلہ کرے گا اس کو مانیں گے اور رہی بات رام مندر کی تو آپ تو رام کے نام کا ویپار کرتے ہیں ہمارے لئے رام آرادھ ہیں آپ لوگ چوبیس گھنٹے رام کو بیچا کرتے ہیں آپ لوگوں نے ویپار کر کر کے اورے بھائی ہم کہاں آپ لوگ رام کے نام کے ویپاری آپ لوگ آزادی کے بعد اگر تعلیٰ کھلوانے کا کام کرا تو وہ یش یا اپیش جو بھی ملا وہ کانگریس کے کھاتے میں کانگریس کے کھاتے کی بات تو آلوگ آپ یشکی کریں گے اور کانگریس کے علاوہ کی بات کریں گے تو یشکی کریں گے ہمیں کوئی دکت نہیں ہے تعلیٰ ہم نے کھلویا تھا اور ہمیں تعلیٰ کھلوانے کی کوئی دکت نہیں ہے بہت سمرثن دے کر کے اور دیش میں کھلوانے کی دیش میں کھلوانے کی جب آپ تعلیٰ کھلوانے کا یس پرات کر رہے ہو تو آپ اس کو سمرثن دے کر کے آپ کو سمرثن کریں گے لیکن آپ کو بہت سمرثن کریں گے پھر وہی بات آیاتی ہے آپ ہم سے بہت سکر رہے ہیں یہ بہت سکر رہے ہیں سلوشن نکالے کی بھی کوشش کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں کریں سپریم کورٹ میں کریں ماملہ کورٹ تک جائے پچھا کورٹ کو اپنی ٹپڑی کر رہا ہے چلی اب میں سیف سیف صاحب کے پاس آ رہا ہوں سیف صاحب سوال اب یہ ہے کہ جس طریقے سے کورٹ کی ٹپڑی کے بعد جو آپسی سلح کی ٹپڑی جو کی تھی اس کے بعد زفر یعب زلانی صاحب کا ایک بیان آئے تھا کہ سلح مطلب سرنڈر کیا وہ یہی مانتے ہیں کیا یہی مان سکتا ہے اس کا مطلب سلح کے سارے وکل بند ہیں نہیں دیکھئے ایسا ہے کہ سلح کا مطلب سرنڈر نہیں ہوتا ہے سلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا اچھا راستہ تیار کرنا کہ جس سے کوئی دشمن نہ بنے کسی کا بلکہ سب دوز بن کے معاملات حل ہو جائیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلح ایک ایسا ممیار ہے کہ جس میں ہار جیت ہوتی ہی نہیں ہے سب جیتتے ہیں تو اگر یہ والا راستہ ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر آگے بڑھنا چاہیے لیکن میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ سبجٹ یہ ہے کہ اس کو کون لنگر آن کر رہا ہے اس مسئلے کو لنگر آن دونوں طرف سے کیا جا رہا ہے اور دونوں طرف والے جو ہیں چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ کھشتا رہے کھشتا رہے کھشتا رہے اور سوہ سو کروڑ کی جو جنتہ ہے بھارت کی اس کی آستہ کے ساتھ کھلوار ہوتا رہے اور ان کو جس طریقے سے دلچائے گھومائے جاتا رہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کیوں نہیں کوئی ایسا فیصلہ لیا جاتا کہ یہ معاملہ دو ہزار سترہی میں ختم ہو جائے یا دو ہزار اٹھارہ میں ختم ہو جائے اس کے بعد ہم اپنے ملکی ترقی کی بات کرنے لگے اس معاملے کو ختم کر کے اس کا چیپٹر کلوز کر دیا جائے کیوں نہیں ایسی بات آ رہی ہے آئی تھی بہت اچھی اچھی بات ہے وہاں پہ یونیورسٹی بنا دی جائے وہاں پہ لیبریری بنا دی جائے کیوں نہیں سب ملکے کہتے ہیں کہ ہم پوجہ تو کسی بھی مندر میں کر سکتے ہیں نماز تو کسی بھی مندر میں کر سکتے ہیں لیکن جو دل ٹوڑ جاتے ہیں ان کو کس جگہ پہ لے جا کر ہم جوڑیں گے جی میں اس سوال کا جواب چاہوں گا امیش جس طریقے سے انہوں نے کئی انہیں وکلپوں کی بھی بات کی سہیب صاحب نے لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپسی سہیمت سے مندر بنانے کا ایک وکلپ موجود ہے لوگ بھی چاہتے ہیں تو پھر آخر دکھت کہاں پر آ رہی ہے پیچ آخر کہاں پر پھس رہا ہے دیکھیں ایودھیا میں بھگوان رام کا جنمستان ہے اس جنمستان پہ بھگوان رام کا ہی تو مندر بنے گا اب یہ جیسا کی ہے کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے ہیں وہ اپنی روٹی سینک رہے ہیں تو سب کو آپس میں سامنجس سے بنا کر کے اور اس مدے کو ختم کرنا چاہیے دیش اگرشر ہو رہا ہے بکاس کی اور دیش بش میں اپنا ایک اسطحان بنا رہا ہے تو اس پرکار کے مدے کو ختم کر کے دیش دیش کو بکاس کی اور لے جانا چاہیے راکیش دیکھیں اس طریقے سے اب بیان آ رہے ہیں لیکن جس کی طرح سے لگاتار کوٹ کی ٹھپڑی کے باوجود بھی آپ سے سہمت کے بات ریسیور کی بات پھلال سبرا منیم سوامی کی بھی اجکہ کو بلا جس طریقے سے خارج کر دیا گیا روز سنوائی کو لے کر جو انہوں نے ڈالی تھی لیکن یہ تمام ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں لیکن وکلپ پھلال کوئی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن آج جس طرح کی ٹپڑی سنگ پرموک محمد باگبا جی نے کی ہے اپنے سپسٹ کر رہی ہے کہ ہندو چاہتے ہیں ایک مت سے مسلم بڑا سمرتھن بڑا تب کا مسلموں کا چاہ رہا ہے جس کے بڑے ہورڈنگ ابھی لکھنو سہر میں لگتے ہوئے دکھے ہیں اور جگہ دکھے اس تھان اس تھان پر مسلموں نے اپنا سمرتھن نہیں ہے لیکن اپتی جس کو سنگ پرموک جی نے کہا اپتی ہے ان سوارتھی راجنیتاؤں کو جو پری راجنیتی روٹی سیکھتے ہیں ان کٹر پنثیوں کو جن کی دکان اس کے آدھار پر چلتی ہے اور کچھ گھندا ٹتوں کو جو سماج میں ساماج سمجھ نا چاہتے ہیں مجھے آپ دیکھ رہے ہیں تمام سارے جو لوگ کنٹر کے پر پر سپسٹ کر رہے ہیں جن مط کیا چاہتا ہے جن مط کیس طرف جا رہا ہے جو سوال تھا میرا شروعات میں وہ ابھی تک بنا ہوا ہے کیونکہ مجھے لگتا اس سوال کا جواب آپ بہتر دیں گے سنگ پر مک بیان آئے رام مندر کے نام پر سیاست کرنے والے گنڈے اور کٹر پنتی ہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آرہا گنڈے کون ہے کٹر پنتی ہیں کون منشا کیا چاہتے کیا ہیں یہاں سے دلی تک بیٹھیں انہی سے پوچھ لیجیے کیا چاہتے آپ کے سامنے ہیں نا دیش کو سمجھ سنگ 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 بڑی بات ہے جو کٹر پنتی ہیں جو اس کے نام پر رام کا بیع پار کر رہے ہیں جو رام کے نام کو جنہوں نے بیچا ہے رام للا ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے لیکن تاریخ نہیں بتائیں گے اور سارے نیتا ٹھاٹ میں رام للا ہے ٹھاٹ میں یہ تو ایودھیا کے نارے ہیں جو میں سن کر کے آیا ہوں اور آج کی ریٹ میں جس پر اس canadolan کے ویواد کو یہ یہاں پر یہاں کے اس تھانی لوگوں کو سوپ دیجئے اور یہاں کے جو اس تھانی پکش کار ہیں کشور کنال نے مہت گیان داس نے اور بابو خان آپ سمجھ ان تینوں نے 10142 حلف نام دی جس پر سپریم کورٹ نے کہا سپریم کورٹ نے جفریاب زیلانی کے پکش پر یا مہت گپال داس جی کے پکش پر نہیں کہی یہ ان 10142 حلف نام پر کہی انہوں نے کہا جی صاحب آپ لوگ آپ میں کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو مدد چاہیے وہ ہم دیتے ہیں میں آپ کو بتاؤ اور آپ سہمتی کر لیجئے اور اس کا نرمان کر لیجئے جو وہاں پر موجود ہیں لوگ باہر کے لوگ جیسے سبراہ من سوامی جیسے تمام اور جتنے بھی پکش کار ہیں جفریاب جلانی کی میں بات کر دوں میں کوئی ایسا نہیں کہنے لگیں گی ایک پکش کی بات کر رہے ہیں بڑی پیچھے آخر کیا منشا تھی اس بیان کو راجنی تکے کس چشمے سے دیکھا جائے یہ ایک بڑا سوال پر سوال گھوم پھر کے یہ آرہا ہے کہ آخر آیو موسیقی